موسیقی ہیئر سرم کے بارے میں کہ میرے کو اس کا جو ہے میں آنیسٹ ریویو آپ کو دوں گی اور میرے کو یہ کس طرح سے سوٹیبل رہا یا نہیں رہا میرے کو اس میں کیا کمی لگی وہ سب میں آج اس پروڈک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کی پیکیجنگ میں آتا ہے کیا ہے اس کا بوٹل کیا ہے وہ سب میں پہلے آپ کو ڈیٹیل بتا دیتیوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماما اردھ کا ہیئر سرم ہے ٹھیک ہے اور میں نے سارا آنین کا ہی منگوایا تھا آنین کا شیمپو آنین کا کنڈیشنر اور آنین کا ہیئر اور ساتمی سرم سرم کا میں نے اصلیے وہ تینوں ایک ہی ساتھ میں نے ویڈیو بنایا ہے اور اس کا الگ سے بنایا ہے کیونکہ میں اس کو فرس ٹائم جب میں نے اس کو یوز کیا تھا تو میرے کو کچھ الگ سا لگا تو پھر میں نے اس کو کافی یوز کیا ہے کم سے کم میرے کو بہت کافی مہینے ہو گئے اس کو یوز کرتے ہوئے تو اب میں اپنا ریویوز کے بارے میں دے سکتے ہو انسٹینٹ میں اس کا ریویو نہیں دے پا رہی تھی کیونکہ میرے کو اس کا اور دیکھنا تھا اس لئے انسٹینٹ میں نے اس کا جو ہے ریویو نہیں دیا انسٹینٹ بولے تو 1 منت کے after 1 منت یا پھر 2 منت ابھی میرے کو ہو گئے ہیں 3 یا 4 منت تو آرام سے ہو ہی گئے ہیں تو بات کرتے ہیں ماما اردھ کا آنین ہیئر سرم with onion and biotin اور یہ ہے for strong fridge free hair یعنی یہ آپ کے ہیئر کو strong کرتا ہے اور fridge free کرتا ہے پیلیمن یہ free ہے اور dermatologically tested ہے اور all types hair کے لئے ہے اس میں یہ recommend ماما اردھ کے جتے بھی product ہوتے ہیں ان میں یہی mention کیا جاتا ہے یہ all types جو hair ہیں چاہے آپ کے کس type کے بھی hair ہو اگر آپ کے بالو پر color کیا ہوئے اور ان پہ بھی یہ کام کرے گا اور اس کی جو quantity ہے وہ ہے 100 ml price کی بات کروں تو price ہے اس کا 2.99 اور اس کی self life جو ہے وہ ہے 4.2023 یعنی کی April 2023 میں یہ آپ کا جو ہے serum expire ہوگا اور اس کا manufacturing ہے 5.21 یعنی یہ مائی 2021 میں بنا ہوگا ہے اس میں جیسے کی پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ avocado بھی ڈالا ہوا ہے onion بھی ڈالا ہوا ہے avocado جو ہوتا ہے وہ ہمارے hair کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس میں یہ mention کیا گیا ہے reduce fridge یعنی کی آپ کے fridge یعنی بال جو چپکو جیسے رہتے ہیں وہ نہیں رہیں گے اس hair serum کو لگانے کے بعد کیونکہ کچھ ایک serum ایسے ہوتے ہیں جن کو use کرنے کے بعد آئل والی فیلنگ آتی ہے مطلب وہ آئل کی طرح ہے آپ کے بالوں کو چپکا دیتے ہیں تو اس میں یہ فریج فری ملیں گے آپ کو بال reduce hair breakage یعنی اگر آپ کے بال ٹوٹتے ہیں تو اس سے آپ کو آرام ملے گا اور ٹوٹنا بند ہو جائیں گی کم ہو جائیں گی makes hair soft and shiny اور آپ کے جو بال ہے وہ بہت ہی شائنی اور soft ہو جائیں گے انگیزیند اس میں aqua ہے onion seeds extract biotin دی ہے potassium sorbet sodium benjoate اور اس میں olivate تو انگیزیند اس میں کافی ہے جو کہ آپ کے بالوں کو جو healthy بناتے ہیں وہ والے انگیزیند ہیں اور اس کی جو فرگرنس ہے وہ allergy فری ہے مطلب اس کی smell ایسی نہیں ہے کہ آپ کو allergy smell ہے ہی نہیں بہت mild ہے تو کوئی problem نہیں ہے تو یہ بھی اچھی بات لگانا ایسی کہ آپ کو take a few drops یعنی آپ کو تھوڑی سی drops ہیں وہ اپنے palm پر رکھنی ہے serum onto your palm rub hands together and distribute evenly along the length of your towel dried or dry hair یعنی کہ آپ کو few drops اپنے palm میں لینی ہے اور دونوں palm کو رگڑنا ہے اور اس کے بعد میں اپنے بالوں کو equally پارٹیشن میں کر لینا ہے اور پھر اپنے بالوں کو اس پہ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے آپ کے hair جب ہو جائیں تو آپ combing کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو لگانا ہے تو لگانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ گتے کا جو کارٹون میں آیا تھا اس کے اوپر آپ کو 2 cap مل جاتی ہے ایک یہ cap اور یہ cap پھم کی فرم میں آپ ملے گا اور آپ اس طرح سے پھم کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے آئے گا جیل بیس ہے اور یہ اگر کلیر نہیں ہے ہلکا آف وائٹ ہے پکچر میں شاید ویڈیو میں نہیں آ رہا گا بٹ یہ آف وائٹ نہیں آ سوری آف وائٹ ہے یہ ہلکا سا اس میں اگدم کرسٹل کلیر نہیں ہے اور یہ اس طرح پلاسٹک کی باٹل آتی ہے یہ ہے سلم ہے باٹل زیادہ بڑی نہیں ہے زیادہ کچھ نہیں ہے تو ٹریول کے حساب سے آپ ماما ارث کا سرم ہے ٹونر ہے اس کا سرم ہے وہ سوٹ کیا بٹ میرے کو یہ سرم ہے وہ سوٹ نہیں کیا فیس سرم اس کا بہت اچھا ہے اس کا بھی میں نے ویڈیو بنایا آپ جا کے چیک آؤ کر سکتے ہیں بٹ یہ جو ہیئر سرم ہے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا میں اس کو کم سے کم میرے اب ہی یاد نہیں ہے چار سے پانچ مہینے تو طریقے سے کبھی بیچ میں روکا پھر یوز کیا پھر رک گئی تو پھر سے میرے بالوں میں کچھ پرابلم آئی بال جھڑنے کی بات کریں تو میرے کو اس کا کچھ ویسے بینیفٹ لگا نہیں کیونکہ میرے کو جو ہے سب سے بڑی پرابلم ہی ہے کہ آپ سرم کیوں لگاتے کہ آپ کے بالوں میں والیوم رہے شائن رہے والیوم دیفنیٹلی اس سے رہتا ہے بٹ اتنا والیوم نہیں رہتا جتنا آپ چاہتے ہیں بٹ ہاں ٹھیک ہے تھوڑا موڑا والیوم بھی ہے اور آپ کے جو ڈرائنیس ہے جس سے آپ سوچتے ہو کہ سرم لگانے سے ہمارے جو ہے بال ڈرائے نہ دیکھیں بٹ یہ جیسے ہی ابزاؤ ہو جائے گا وہ آپ کے بال تھوڑے ہی ٹائم میں ایک دن تو ٹھیک رہیں گے پر اس کے ٹو یا ٹری ڈیزل سرم کا یہ ہوتا ہے دو سے تین دن تک بھی چلتا ہے بٹ یہ مطلب کہ دن ہوتے ہوتے آپ کا یہ ہے تھوڑا بالوں کو ڈرائے کرنے لگ جائے گا جو بالوں کی شائن ہے وہ بھی چلی جائے گی ابھی میں نے کوئی دوسرا سرم یوز کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے اب ابھی بھی اس میں کافی پڑا ہے بٹ کیونکہ بہت دو سے تین بوندھی آپ کے بالوں کے لئے کافی ہے اگر آپ زیادہ بڑے وال ہیں تو پانچ بوندھ اس سے زیادہ آپ سرم نہیں تو اس لئے میرے کو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میرے کو سوٹ نہیں کیا تو آپ کو بھی سوٹ نہیں کرے گا اگر آپ کو سوٹ کر رہے تو آپ یہ پروڈکٹ لے سکتے ہیں بٹ میں اپنا جو ہے پوائنٹ آف یو بتا رہی ہوں کہ اس کو ٹیکچر نہیں پسند آیا مطلب ایک کرسٹل کلیر ہوتا ہے اس کا جو ٹیکچر ہے تھوڑ سا تھک ہے اور اس کو جیسے ہی آپ لگا کے تو بالوں میں ایک چپ چپی نیس رہتی ہے مطلب جیسے آپ نے لگایا تو آپ کے بال بھی ایسے چپ چپ لگیں گے اور آپ کے ہاتھ بھی آپ کو ایسی لگیں گے کہ چپک چپک لگ رہا ہے مطلب کچھ ایسا ڈالا ہے جس کے آپ ہاتھ اور جب آپ ہاتھ دھونے جائیں گے تو آپ کے ہاتھ بھی لسلس سے ہوں گے تو یہ چیز میرے کو بالکل اچھی لگی سرم میں جانے ہیں سرم ہوتا ہے سرم ہوتا ہے اوئل بیس ہوتا ہے اس کو دھونے پر یا اس کو آپ کے بالوں پر لگانے پر ابھی میں نے دوسرا سرم لگا ہے بالکل بھی بال نہیں چپک رہے ہیں اس کو لگاننے کے بعد آپ کے بال تھوڑے چپکنے لگ جاتے ہیں فریج فری رہیں گے پر آپ جیسے ہاتھ لگائیں گے تو ایسے چپ چپ سے لگتے ہیں وہ چیز میرے کو بالکل پسند نہیں ہے آپ ہاتھ دھوئیں گے تو بھی آپ کو لسلس ساسا لگے گا اگر آپ کے گیلے ہاتھ اپنے بالوں میں فیر لی تو آپ کے ہاتھ پھر سے وہ لسلس ساسے ہو جائیں گے یہ اس ورڈ کو کیا بولتے ہیں مطلب عجیب سے ہو جاتے ہیں تو میرے کو اس لئے یہ سمجھ میں نہیں آیا تو ماما آرت کا یہ جو پرادکٹ ہے ہیئر سرم یہ میرے کو بالکل اچھا نہیں لگا ہو سکتا ہے کسی کو اچھا لگا ہو اور ان کو سوٹ بھی کیا ہو اور اس سے لگانے کے بعد میرے بال ایسے نکل جاتے تھے مطلب جیسے سرم لگا رہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے بال نکلنی شروع ہو گئے تھے تو اس کا باقی پرادکٹ میں یوز کر رہی ہوں بٹ اس سرم کو لے کے کہ میرے کو بالکل پسند نہیں آیا اگر آپ کوئی سرم لینا چاہ رہے ہیں تو ایک تو اس کی چھوٹی بوٹل بھی نہیں آتی یا ایک بار ٹیسٹنگ کے لئے چھوٹی بوٹل یوز کریں بر ٹھیک ہے اگر آپ اب اتنی بڑی بوٹل ہے تین سو روپے کی ہے اور اس میں میں ابھی بھی اس میں خوب سارا پڑا ہوا ہے تو میرے کسی کام کا نہیں ہے تو اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو ایک بار جانچ پڑھ سال کر لیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آل ہیئر ٹائپس ہے بہت ٹھیک ہے بہت میرے بال اس سے ڈرائے ہو گئے تھے اور شائن بالوں کی چلی گئی تھی اور سب سے بڑی بات کی اس کا یہ جو ہے چپ چپان یہ میرے کو بہت ایریٹیٹ کرتا ہے کہ اگر گلتی سے بھی گیلے ہاتھ لگ گئے ہیں بالوں میں تو بہت عجیب سا لگتا سمیل کی بات کریں تو اس میں کوئی خاص ایسی کوئی سمیل نہیں ہے جس سے آپ ایریٹیٹ ہوں یا جو آپ کے بالوں کو اچھی لگے ٹھیک ہے جیسا ایسا سمیل کا لے کے کوئی ایشو نہیں ہے سمیل کا کوئی ٹینشن نہیں ہے بہت بالوں کے لیے میرے بالوں کے لیے میرے کو یہ پروڈک جو ہے بلکل بھی اچھا نہیں لگا کیونکہ میرے بالوں کی شائن جو ہے وہ بلکل چلی گئی تھی ایک دم ڈرائے بال ہو گئے تھے اور اس کو لگانے کے بعد ایک دن ٹھیک ہے آپ نے کام کیا ٹھیک ہے نیکس ڈے ہی اس میں اتنے ٹینگل آنے لگ گئے تھے کہ بالوں کا پہ نہیں تو سرم کا یہ رہتا ہے جیسے میں نے لیوان کا یوز کیا تھا وہ ون یا ٹو ٹائن ہی میں نے یوز کیا تھا جیسے پارٹی یا میریز میں گئے تو پٹ اس کا یہ تھا آپ نے کانگ دو دن بعد بھی کیا ہے تو آپ کے بالوں میں ٹینگل نہیں ہے پٹ اس کو لگانے کے دوسرے دن ہی بالوں میں اتنے ٹینگل ہو جاتے کہ میرا یہ آنسٹ ریویو تھا کیونکہ کبھی کبھی کمنٹ یہ آتا ہے کہ یوٹیوب پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی ڈال لیتے ہیں پروڈکٹس کو اب جو سپانسرڈ ہوتے ہیں ان کی ہی چیزیں پر ایسا نہیں ہیں اگر میرے کوئی چیز کوئی غلط لگے گی پہلی بات تو میں جو بھی چیز ہے وہ سپانسرڈ جو بھی ویڈیو بناتی ہوں وہ سپانسرڈ نہیں ہیں اور دوسری بات کہ اگر کوئی ہو ایسا تب بھی میں غلط ریویو نہیں دوں گی کیونکہ جو لوگ میرے پر بھروسہ کرتے ہیں جو لوگ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں جو لوگ مجھے اتنا اپنا اپریشیشن دیتے ہیں ان کے لیے میں ان کو چیٹ نہیں کروں گی تو غلط ریویو نہیں دوں گی بات یہ ہے چیز کو سوٹ کرنے کا جو آپ کے کاسمیٹک پروڈکٹس ہوتے وہ جروری نہیں کہ جو میرے کو سوٹ کیا وہ آپ کو سوٹ کیا بات میں ریویو لے کی اس لئے آتی ہوں کہ آپ اس طریقی چیزیں یوز کر سکتے ہیں پروڈکٹ آپ اپنے من مطابق لے سکتے ہیں آپ کو جو پروڈکٹ جو برینڈ کا سوٹ کرتا وہ لیجئے بات آپ اس کو یوز کریں یہ میرا موٹیو ہے ویڈیو بنانے کا تو میرے کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماما ارت کا سرم بہت لوگوں کو سوٹ کیا اور ان کو اچھا بھی لگ رہا ہو میں نے اپنا پوائنٹ آف یوز میں بتا دیا تو میں کسی چیز کا یا کسی بھی پروڈکٹ کا جو ہے وہ برائی نہیں کر رہی ہوں بات میرے کو نہیں اچھا لگا اس لئے میں نے اس کا ویڈیو بنایا کہ میرے لیے میرے کو کیا کیا اس میں اچھا نہیں لگا پس وہ ہی میں نے اپنے اس ویڈیو میں بتایا ہے اور اگر آپ کو سوٹ کر رہا ہے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ definitely اسی پروڈکٹ کو جا سکتے ہیں تو میں نے ابھی یہ میرے کو سوٹ نہیں کہا رہا میں نے ایک اور پروڈکٹ لیا ہے ہیئر سرم جو ہے وہ اس کا ویڈیو بھی میں ضرور جل لے کے آؤں گی کیونکہ ابھی جسٹ میں نے لیا ہی ہے تو ابھی میں اس کو اچھا سی یوز کروں گی دیکھوں گی اس کا ریزل کیا ہے پھر ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کا ویڈیو میں یہی پہ سٹاپ کرتی ہوں اگر یہ میری جان کری آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور کمنٹ ضرور کرنا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دینا بیل آئیکن کو ہٹ کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے بائی فرینڈز